بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اور ہم اپنے رب سے وہ علم مانگتے ہیں جو میں اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا رہے ہیں کر رہے ہیں خدمتگار کون اور اس میں ہم مشکی سوال جواب کر رہے ہیں آج جو ہم سوال کریں گے ہم نے الفاظ کے معنی چننے ہیں ایک جملے میں ایک الفاظ ہے جس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے صحیح معنی چننے ہیں بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی پیوند کا کیا مطلب ہوتا ہے گھوٹا کناری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمک والا گھوٹا لگا ہوئے پھر موٹی کپڑے میں جوڑ لگے ہونا جو تھی وہ بہت گریب تھی اور اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے یعنی جوڑ لگے ہوئے تھے تو پیوند کا مطلب ہے جوڑ لگے ہوئے کپڑے پہنا کہ گریب بندہ ہو جب اس کے کپڑے پھر جاتے ہیں تو وہ نیا کپڑا لینے کی بجائے اس کے اوپر جوڑ لگا لیتا ہے اگلے جملے کی طرف اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا تو بلا ناغہ کا ہم نے مطلب دیکھنا ہے بلا ناغہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہر ہفتے ایک مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ چار ہفتے کا ایک ماہ ہوتا ہے ہر مہینے ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور ہر روز روزانہ تو ظاہر ہے کہ بڑیا بڑی تھی اس کو روز کھانا بھی کھانا ہوتا تھا صفائی بھی چاہیے ہوتی تھی پانی بھی پینا ہوتا تھا ہر روزانہ یعنی ہر روز بڑیا نابینہ تھی لیکن پھر بھی گھر ساف تھا تو ہم نے نابینہ کا مطلب جاننے کی کوشش کیا اندھی وہ شخص جس کو نظر نہ آتا ہو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ نابینہ لوگ جوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ انہیں نظر نہیں آتا ہے کیا خوب کا ہے محرومِ تماشا کو پھر دیدائے بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے اصل میں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتے جو چیزیں انہیں نظر نہیں آتی تو اگر ہمیں سچ کا رستہ نظر آ جائے جو علامہ اقوال جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر دنیا ہی جنت بن جائے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کا رستہ اختیار کریں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھی نہ بنیں کیونکہ سچ کا رستہ ہی کامیابی کا رستہ ہے اور جھوٹ جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں بیمار آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے بخار ہو جاتا ہے کمزور بڑیا نابینہ تھی لیکن پھر بھی گھر سافتا تو اس کا مطلب ہے نابینہ کا مطلب ہے وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہیں تو خدا ترس کا مطلب کیا ہوتا ہے برا برا جس کی لوگوں کے ساتھ برائی کرے لوگوں کے کام خراب کرے اس شخص کو برا کہتے ہیں رحم دل جس کا نرم دل ہو جو دوسروں کی ہمدردی پر فوراں امادہ ہو جائے اچھا ہے جو کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو خدا ترس اور نیک آدمی ہے یعنی وہ رحم دل ہے کہ وہ بڑیا کی گھر کی صفائی بھی کرتا ہے بڑیا کو کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی بھر دیتا ہے صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگا دیا تو اسا کس کو کہتے ہیں جوتے برطن لاتھی تو ہم نے جو بھی کہانی پڑی تھی لاتھی کو کہتے ہیں جسے بڑے ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو مانی کی سمجھ آگی ہوگی آپ اب اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ایک اور اچھا اچھا مسلمان بننے کے لئے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے کم از کم روز کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں اردو ترجمے کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہمارا رب کیسا ہے اور وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے پینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں